السلام علیکم پی کے پروپٹی گائیڈ سے میں آپ کا ہوسٹ شوزی کامران آج ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ ایک ایسا قویشنز ہے کہ میرے بہت سے کلائنٹس نے دوستوں نے اور میرے ویورز نے مجھے سپیشلی فارنس ویورز نے جو باہر ہیں آورسیز ہیں انہوں نے یہ قویشن کیا کہ ہمیں گل برگ میں پلوٹ خریدنا چاہیے گل برگ میں کوئی فائل یا کوئی انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناوں اور اس میں سبھی کو آنسر ہو جائے گا کہ گل برگ میں پلوٹ خریدنا چاہیے یا نہیں ویڈیو کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسرائب کریں بیل کی آئیکن کو پریس کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں مجھے موٹیویشن ہوگی کیونکہ اسی طرح میں ویڈیو بناتا رہوں جی ویڈیو کی ڈیٹیلز میں چلتے ہیں کہ گل برگ میں پلوٹ خریدنا چاہیے انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے تو کن ایسپیکٹ کے اوپر اور نہیں کرنی انویسمنٹ تو کیا ریزنز ہیں اس کی جی میرا اپنے تمام ویورز کے لیے جو آنسر ہے جو میری سیجیشنز ہے وہ گل برگ میں آپ پلوٹ خریدیں آپ انویسمنٹ کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ گل برگ ایک کوپریٹیو سوسائٹی ہے آئی بی ایمپلائیز کوپریٹیو آسیو سوسائٹی ہے اور زون فور اور زون فائی کی جس لوکیشن کے اوپر گل برگ ہے یہاں رائٹ لیفٹ جتنی سوسائٹیز ہیں ان سے اس کی پرائیسز ابھی بھی کم ہیں اور ایک چیز میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ گل برگ نے ڈیویلپمنٹ سلو کی یا سلوک کر رہے ہیں لیکن اس کی جو لوکیشن ہے اس کی جو یہاں کی سیکیورٹی ہے یا منیجمنٹ ہے یا یہ لوکیشن پر واقع ہے یہ ایک اٹریکٹیف پوائنٹ ہے سپیشلی اسلام آبادزین کے لیے جو اسلام آباد میں رہتے ہیں جو جابز کرتے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں اسلام آباد انڈسٹیل سٹی نہیں ہے یہاں لوگوں نے ڈیلی موو کرنا ہوتا ہے وفاقیہ داروں کے اندر تو آپ کو ایک ایسی لوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جتنے رہنے والے ہیں اسلام آباد کے کہ یہاں پر اگر وہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو پندرہ بیس منٹ میں وہ اپنے آفیس میں پہنچے ہوں تو گلبرگ جس لوکیشن پر ایکسپریس پر واقع ہے یہاں سے آپ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اسلام آباد چلے جاتے ہیں اور دوسری جو اٹریکشن ہے گلبرگ کے اندر کہ یہاں پر بہت سارے برینڈ ہیں پورے پاکستان لیول کے برینڈ ہیں کمرشلز کے جو یہاں آئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کام کر رہے ہیں تو یہ ایک فیوچر میں سیٹی اینا سیٹی والی سین ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک شہر ہوگا اور جیسے ہی اس کی ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہوگی تو یہ ایک بہت پیرا جو ہے وہ ایک خطے نماز جو ہے نا وہ واضح ہوگا دوسری جو اس کے اندر اٹریکشن یہ ہے کہ آپ کا جو مینیمم سے مینیمم انویسمنٹ بھی یہاں پر اویلیبل ہے اور میکسیمم سے میکسیمم بھی انویسمنٹ ہے گرینز کے اندر آپ کا ڈیویلپ فارم آوسیز ہیں کافی اچھے ڈیویلپ کی ہوئے ہیں اور کچھ نون ڈیویلپ بھی ایریہ ہے ریزینشیا میں اگر کوئی لانگ ترم کرنا چاہتا ہے اس کو اپرچنیٹی اویلیبل ہے کوئی شارٹ ترم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اویلیبل ہے اور کوئی آپ کا گھر بنانے سے ریلیٹیڈ کو کرنا چاہتا تو وہ اس کے لیے بڑا فیزیبل آئی ہے اور رائیڈ لیف جتنی سوسائیٹیز ہیں اگر ان میں آپ چھوٹے سیمن مرلا یا ٹین مرلا کی پرائسیز سے کمپیٹ کیا جائے تو گلبرگ کی پرائسیز اس وقت اٹریکٹیو ہیں بہت سے لوگوں نے نیگٹیویٹی مارکٹ میں یہ دی تھی کہ گلبرگ ڈیویلمنٹ نہیں کر رہا لیکن گلبرگ نے ضرورت ہوگی لوگوں کی ساتھ ساتھ یہ ڈیویلپ بھی ہوتی رہے گی دوسرا یہاں پر انشاءاللہ اب نیکسٹ جو یہ عید کے بعد سے دوبارہ بھوم آنے والا ہے ابھی یہ ٹائم ہے گلبرگ کے اندر انویسمنٹ کرنے کا ٹو ایئر سے ٹو اینڈ ہاف ایئر سے تقریباً کنزیکٹیو جو ہے نا اس کی پرائسیز انکریز ہو رہی تھی ابھی چار ماہ ہوئے ہیں کہ پرائسیز پھر اوپر ہی جانی ہے تو میری سیجیشن ہے تمام ویورز کے لیے اگر انہوں نے انویسمنٹ کرنی ہے چاہے چھوٹی کرنی ہے یا بڑی انویسمنٹ کرنی ہے وہ یہ رائٹ ٹائم ہے ایس سے پہلے گلبرگ میں انویسمنٹ کریں اور اس انویسمنٹ کا انہیں انشاءاللہ ٹو ٹو تھری منس جو ہے وہ ریزلٹ ملے گا اور دوسری چیز یہاں پر آپ کے ایک تو انویسمنٹ بھی سیکیور ہے دوسرا اوورسیز کے لیے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسمنٹ کریں گے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے ہمیں پلوڈ ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی بھی کوپریٹیو یہ گلبرگ کی بات نہیں ہے کوئی بھی کوپریٹیو سوسائیٹی جو یہاں پر مجود ہے اس کے اندر کسی کو دھوکہ نہیں ہو سکتا ہر ایک کو پلوڈ ملتا ہے فائل ملتی ہے وہ لیٹ پلوڈ ملے پرزیشن ملے وہ ان کی ڈیویلیمنٹ پر منصر ہوتا ہے لیکن کسی کوپریٹیو کے ساتھ ڈبل سیلنگ نہیں ہوتی کہ ایک پلوڈ دو دو لوگوں کو کبھی نہیں بیچا گیا ہوتا تو میری یہ سیجیشن ہے کہ اس وقت بائنگ ٹائم ہے بائنگ کریں دوست فائل سے ریلیٹیڈ یا پلوڈ سے ریلیٹیڈ کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں میرے گیون نمبر پر کوشش کیا کریں کہ مجھے ویٹس ایپ پر کانٹیک کریں اور وائس میسیج میں میں آپ کو ریپلائی ڈیٹیل کے ساتھ کروں گا میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بائی پاکستان سے یا باہر سے مجھے کانٹیک کریں میں ان کو کمپلیٹ ڈیٹیلز بتاؤں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجاز دیں آپ کا اور چودری کامران اللہ حافظ